پھولوں کے دیوانوں کے لیے ایک ایسا پودا جو گرمی میں فلاورنگ کرتا ہے اور پھول بھی مختلف رنگوں کے دیتا ہے میں بات کر رہی ہوں موس روز کی اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت خاص ان لوگوں کے لیے جو پھولوں کے دیوانے ہیں اور ایک ایسا پودا اگانا چاہتے ہیں جو گرمیوں میں ان کو فلاورنگ دے تو بات کر رہی ہوں میں موس روز کی گلدو پہر کی نائنو کلاک تینو کلاک دونوں اس کو کہا جاتا ہے اس کے فلاورنگ نائنو کلاک یا ٹینو کلاک پہ کھلتے ہیں اور مختلف شیپ میں اس کو گروہ کیا جا سکتا ہے بوشی کی طرح بنایا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ گروہ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں میں نے جو گروہ کیا تھا وہ سیٹ سے گروہ کیا تھا اور اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگا کر مختلف جگہ پر لگاتی رہتی ہوں بوتلز میں اور اس کو اس طرح بھڑاتی رہتی ہے یہ فل دھوپ کا ہے گرمی اور جون جولائی کی فل دھوپ میں آپ اس کو رکھیں پانی کم سے کم دیں فرٹیلائزر میں کچھ بھی نہیں دیتی لیکن آپ بنانا پیر یا ایک شیل وارٹر ان کو دے سکتے ہیں تو بہت زیادہ فلاورنگ لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میرے پاس کتنے کلر کے پھول ہیں یہ دیکھیں ماشاءال آپ کو بوٹلز میں نظر آ رہے ہوں گے شاکنگ پنگ، ڈارک پنگ، لائٹ پنگ، وائٹ کلر کا، ہاف وائٹ کا، ییلو کلر کا اور اس طرح بہت سے ہیں تو آج پلاسٹک بوٹل میں ہم اس کو ایک شیپ دینے والے ہیں ایک بوشی پلانٹ بنانے والے ہیں ان دو بوٹلز میں میں کوئی تقریباً دو تین سو ہول کر چکی ہوں یہ دیکھیں اس بوٹل میں بھی اتنے زیادہ اس میں پرومیننٹ نہیں ہیں وائزہ آپ کو ہول نہیں نظر آ رہے ہوں گے اور اس میں تو آپ کو بہت زبردر سے نظر آ رہے ہوں گے تو اس میں ہم لگائیں گے گلدو پیڑ اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح گروہ ہوتی ہے یہ ہنڈرڈ کے قریب ڈیفرنٹ فلاور کی کٹنگ میں لے چکی ہوں یہ چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی گروہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں بوٹل میں میں مٹی بھڑ کر پانی دے چکی ہوں داکہ مٹی اپنی جگہ سیٹ ہو جائے تو اب ہم اس میں لگاتے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی زیادہ کرتے ہیں تو لگاتے ہم اس میں کیونکہ ان میں مٹی بھڑ چکی ہے تو ان کی ہول والی جگہ پر تھوڑا سا ہوگا تو ہم کسی تیلے کی مدد سے ان کو بھڑ دے جاتے ہیں ہول کرتے ہیں اور ہم یہ نیچے والے جو لیوز ہیں ان کو ہٹا دیں گے تاکہ اس کی بہت جلدی گروہ ہونے والا پودا ہے ایک رات میں ہی یہ روٹس بنا کے تو گروہ جاتی ہیں بلکل آپ ایک ایک انچ کی دو دو انچ کی بھی کٹنگز لگائیں گے تو یہ لگ جائیں گے میں نے مٹی بھر کر اس کے بعد پانی دیتی ہے تاکہ مٹی جو ہے وہ نیچے سٹ ہو جائے میں ان کو مکس کر لوں کیونکہ ڈیفرنٹ کلرز کی ہیں تو ڈیفرنٹ کلرز آئیں میں ساری فل کر کے پھر آپ سے شر کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں تقریباً سارے ہی جو ہول ہیں وہ فل کر چکی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اتنی گروہ ہوں بلکل بھی جو اس کی بوٹل ہے وہ نظر نہ آئے جب میں نے ہول بنایا تھے تب بھی مجھے بہت مشکل ہوئی تھی ہاتھ تھک گیا تھا اور اب کٹنگ لگاتا ہے مجھے لگ رہا تھا ساو دو سو گئی لیکن یہ مطلب لگتا ہے پانچ سو جو ہیں وہ کٹنگز مجھے لگانی پڑ گئی اب یہ بھی کہیں کہیں ہول پھالی ہیں تو میں وہاں پر بھی لگا کر اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں کچھ دنوں تک کہ یہ کس طرح جو ہے وہ گروہ کرتی ہے ماشاءاللہ اس کو لگایا ہوئے چار پانچ دن ہو چکے ہیں جو دوپے ہے وہ اپنی جگہ سیٹ ہو چکی ہے روٹ بنا چکی اور فلاورنگ کرنا بھی شروع ہو چکی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ بہت زبردست لوم دیتے ہیں میں نے مختلف بوٹل میں لگایا ہوئے آپ کسی بھی باسکیٹ میں بہت زیادہ کٹنگ لگا کر تو ایک بوشی پلان بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتا ہے یلو کلر بھی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے بارش کے بعد اس کے بہت بڑے بڑے فلاورز آتے ہیں تو یہ ہی ہے اس کا کہ آپ اگر اس کے بڑے فلاور لینے چاہ رہے ہیں تو بارش کے بعد انشاءاللہ خود ہی اس کے بڑے فلاورز ہوں گے اور پرٹی لائزر تو میں ان کو کچھ بھی نہیں دیتی اور پانی میں ان کو بہت کم دیتی ہوں کیونکہ یہ اس کی پتیوں میں موسٹر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی فل دھوپ کا پودا ہے تو میں نے ان کو ایسی ہی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں پر سارا دن کی دھوپ آتی ہے تو آپ بھی اگر لگانا چاہ رہے ہیں تو ان کو فل دھوپ میں رکھیں پانی کم سے کم دیں اور یہ بہت اچھا روز کوئی نہ کوئی کلر ایسا نہیں ہوگا کہ آنکے پاس ان کا کوئی کلر کھلا ہوا نہیں ہوگا روز کوئی نہ کوئی فلاورز کھلے ہوئے ہی ہوں گے ان کو سیف کرنے کا کیا طریقہ ہے کچھ کٹنگز رہ جاتی ہیں سردیوں میں اور وہ نئے سیرے سے گروہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے فلاورز ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی نیچے ایک برڈ بن جاتی ہے جس میں سیڈز ہوتے ہیں بہت چھوٹے ایک سوئی کے جو نوک ہوتی ہے اس جتنے ان کے سیڈز ہوتے ہیں تو ان کو سیف کرنا ہوتا ہے میرے پاس بھی یہ سیڈز اسی طرح رکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے لگایا تھے تو ان سے یہ گروہ ہوئے ہیں ویڈیو بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک شروع اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اگر اب تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیں